بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفل جناب جلیل علی مہمان خصوصی محترمان ڈاکٹر بصیرہ امبرین اور دیگر ناظرین اکرام السلام علیکم میں سب سے پہلے محترم ڈاکٹر کمر اقبال صاحب ادریس آزاز صاحب اور بز میں فکر اقبال راولپنڈی کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر آشوب دور میں بھی اقبال کانفرنس کا احتمام کیا ہے جہاں تک موضوع کا تعلق ہے میرے خیال میں اقبال کل بھی ریلیونٹ تھا اور آج بھی ریلیونٹ ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ ریلیونٹ ہے وہ دور حاضر کے بیشتر بڑے بڑے مسائل چاہے وہ مذہبی و تہذیبی مسائل ہوں یا سیاسی ہو معاشی مسائل فکر اقبال ان کا معقول اور دیر پا حل پیش کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کی سوچ آفاقی ہے اور وہ جدید سائنسی شعور کی حامل ہے ہمارے بڑے شعورہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اقبال کی طرح جدید سائنسی شعور کا حامل ہو اقبال ایک بے حد جدت پسند شاعر اور مفقر ہیں ان کے فلسفے کے دو پہلو ایسے ہیں جو آج کے دور کے بیشتر مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اور وہ ہیں انٹیگریشن آف ریالٹی اور ڈیویلپمنٹ آف ریالٹی اقبال جس خوبی سے میٹا فیزیکل اور فیزیکل جدید اور قدیم تصوریت پسندی اور حقیقت پسندی اور خدا انسان اور کائنات مذہب اور سائنس کو انٹیگریڈ کرتے ہیں کسی اور مفقر نے کم ہی کیا ہے اقبال کے فلسفے کا دوسرا حصول جو اسرے اثری معنویت فراہم کرتا ہے وہ ہے ڈیویلپمنٹ آف ریالٹی اقبال کے نزدیک حقیقت چاہے فیزیکل ہو یا میٹا فیزیکل ہمیشہ ترقی کرتی رہتی ہے مسلسل ارتقاء پذیر ہے جمعود ان کے نزدیک موت ہے اور حرکت ہی زندگی ہے یہی جدد کا اصول ہے مگر اصل جدد جس پر اقبال یقین رکھتے ہیں روایت سے مکمل بغاوت اور انحراف کا نام نہیں ہے اقبال کے نزدیک زمانہ حیات اور کائنات سب ایک ہیں اور وہ قدیم و جدید کی بحث کو تنگ نظری سے تعبیر کرتے ہیں اقبال کے نزدیک ہمارے دور جدید کے بیشتر مسائل کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم حقیقت مطلق سے بہت دور ہو گئے ہیں اور ہم نے حیات کے اصل مقاصد کو فراموش کر دیا ہے اقبال دراصل مذہب اور ریشنلزم اور سائنس کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے اس لیے اسے سائنس سے بھی کہیں بڑھ کر اقلی بنیادوں کی ضرورت ہے سائنس ہر ایسی میٹا فیزکس کو بھی نظر انداز کرتی چلی آئی ہے جس کی بنیاد اقلی استدلال پر قائم ہے مگر مذہب ایسا نہیں کر سکتا وہ یہ ایفورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا منصب ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے تجربات و ہوادث کی دنیا میں ایک تنظیم پیدا کرے اور تضادات پیدا نہ ہونے دے اقبال کا مطمئے نظر یہ ہے کہ ایک سائنسی دور میں مذہب کی اپیل کیسے باقی رہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر سائنس اقل کو بنیاد بناتی ہے تو مذہب بھی اقلی استدلال کو بروے کار لاتے ہوئے اپنی بالا دستی قائم رکھ سکتا ہے چنانچہ وہ سوفیانہ میٹا فیزکس کے پہلو بے پہلو سائنسی میٹا فیزکس کو جگہ دینا چاہتی ہیں چنانچہ انہوں نے مذہبی شعور میں زیادہ سے زیادہ فلسفیانہ و سائنسی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کو کم سے کم کیا جائے لیکن اقبال نے اس سلسلے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذہب کو اقلی رنگ میں پیش کرتے وقت فلسفہ یا سائنس نہیں بلکہ مذہب ہی کو اولیت دینا ہوگی ان کے نزدیک بے شک فلسفے کو یہ حق حاصل ہے کہ مذہب کی جانچ کرے اور اس پر حکم لگائے مگر جس چیز پر حکم لگایا جانا مقصود ہے اس کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ وہ فلسفے کا یہ حق اپنی شرائط پر تسلیم کرے گی نہ کہ فلسفے کی شرائط پر یعنی جب فلسفہ مذہب پر حکم لگانے کی کوشش کرے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنے ماتیات میں کوئی ادنا درجہ دے کیونکہ مذہب فلسفے کا کوئی شعبہ نہیں اور یہ نہ محض فکر ہے نہ محض احساس نہ ہی محض عمل بلکہ یہ انسان کی کلی شخصیت کو موضوع بناتا ہے لہذا فلسفہ مجبور ہے کہ وہ مذہب کی مرکزی حیثیت قبول کرے اس سے ایاں ہے کہ اقبال مذہب کو فلسفے پر فوقیت دیتے ہیں مثلا مذہبی تجربے کے حضوری یا امیجیئٹ ہونے کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تجربہ اسی طرح حضوری ہے جیسا کہ دیگر انسانی تجربات اور خدا کو ہم اسی طرح جان سکتے ہیں جیسا کہ دوسرے اشیاؤ مظاہر کائنات کو اور خدا کوئی تجربے سے کٹی ہوئی ہستی نہیں ہے ان کی اس رائے سے ان کا تجربیت پسندی کی طرف جھکاؤ جھلگتا ہے اقبال کی تصوریت پسندی خالص تصوریت پسندی نہیں بلکہ اس پر تجربیت پسندی کے اثرات بھی جلگتے ہیں وہ مذہبی یا صوفیانہ تجربہ جس کی تعبیرات ہمیشہ خاص اور انتہائی موضوعی اور نجی تجربے کی حیثیت سے جانا جاتا تھا اور اسے خواست تک ہی محدود سمجھا جاتا تھا جانی ایک ماورائے حواس و اقل تجربہ اقبال اسے ایک انسانی ڈومین میں اور انسانی اقل اور تجربے کی ڈومین میں لاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا بہت شکریہ